بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آسمان پر سیتاروں کی پوزیشن دیکھتے ہیں ہمارے سامنے آٹھ اکتوبر صفر بج کے ایک منٹ اسلام آباد کا ذائچہ ہے طالب برج سلطان دو درجے پہ تیسرے گھر میں برج سملہ میں شمس بیس درجے پہ اور مریخ آٹھ درجے پہ اور مریخ یہاں پہ غروب ہے سورج کے قریب ہونے کی وجہ سے چوتھے گھر میں جو چوتھا گھر یہ برج میزان اس میں تلو ہے اور یہاں پہ ستارہ زورہ چار درجے پہ اپنے ہی گھر کا مالک ہو گئے یہ ایک اچھا خوش بقتی کا ملاویہ یوگ بنا رہا ہے اور ساتھ اس کے اس کا دوست اتارت بھی بارہ درجے پہ مقیم ہیں ایسے لوگ جو تہذین و عرائش پینڈنگ کام کرنے چاہتے ہیں تو ان کے لیے بڑا اچھا یہ کام ہے زمین جائیدر پراپلی کلویند خریدنے کے لیے بڑا اچھا یوگ لگا ہوئے پانچویں گھر میں مشتری برج اقرب میں پچیس درجے پہ اور برج کاؤس میں زوہل بیس درجے پہ اور کیتو انیس درجے پہ مقیم ہے ساتھویں گھر میں کامر تیرہ درجے پہ گو مبال کر لیکن طاقتوال یہاں سے اپنے گھر کو صالح کو ناظر ہے اور زائچے کے بھارویں گھر میں کیتو کے اپوزیٹ انیس درجے پہ یہاں پہ راہو موجود ہے آج ہم آسمان پہ ستاروں کی پوزیشن دیکھتے ہیں کہ آسمان پہ آج کون کون سے ستارے آپ اس میں ایک دوسرے سے نظریں بنا رہے ہیں آٹھ اکتوبر کو جیسے ہی تاریخ چینج ہوتی ہے شمس اور زول کی نظر تربی قائم ہو رہی ہے یہ ناقص نظر ہے شمس کا دعالق بڑے لوگوں سے حکام سے اور مزرع باثر لوگوں سے اس کا دعالق ہے اور زول کا دعالق بزرگ لوگوں سے دانشور لوگوں سے آج آپ کوئی ایسی حرکت یا بات نہ کریں جسے حکام ناراض ہوں خصوصا جو لوگ ملازمت کرتے ہیں انہیں احتیاط کی ضرورت ہے اور جن لوگوں کے دفتری معاملات پھسیوں میں انہیں بھی احتیاط کی ضرورت ہے اور گھر میں بھی اپنے بزرگوں کی کا احترام کریں انہوں سے کوئی ایسی بات نہ کریں جسے ان کی دلشک نہیں ہو آٹھ اکتوبر کو جو دوسری نظر بننے جاری ہے کمر اور شمس کی تسلیس ہے یہ چودہ بج کے بیس منٹ بھی ہوگی شمس کمر کو ہم نیرین ستارہ کہتے ہیں شمس اگر بادشاہ فلک باپ ہے اور تو کمر مادر فلک ماں ہیں ان دونوں کی حصیت ضائعشے میں بہت ہی اہم ہوتی ہے شمس کا تعلق ہے بڑے لوگوں سے اور کمر کا تعلق ہے عزیز و کارب بہن بھائیوں سے تو آج سرکاری جو دفتری معاملات ہیں اور جو گھریلوں معاملات ہیں انہیں آپ آبرو بندانہ طریقے ساتھ کرنے کی کوشش کریں جو پینڈنگ کام ہے اس نے پٹھانے کی کوشش کریں تو آج کا دنیں سوالے سے ایک اچھا دن ثابت ہوگا آٹھ اکتوبر کو ہی کمر اور مشتری کی تصدیس ہونے جاری ہے لیکن یہ رات 23 بج کے 26 منٹ پہ رات کے 11 بج کے 26 منٹ پہ ہوگی تو مشتری کا تعلق فطر طور پہ مذہب و قانون اور دولت سے اس کا تعلق ہے ایسے لوگ جو اپنے رزق کی کشارگی کے لیے اور دولت کمانے کا سوچ رہے ہیں اپنے کاروبار کے لیے وہ اگر اس وقت بیٹھ کے کوئی اچھی پلاننگ کریں مشاورت کریں تو ان کے لیے بڑی اچھا یہ ٹائم ہے مشتری کا تعلق پیر استاد جاج بینکرز قاضی بخلا سے ہے سٹاک ایکشینج سے اس کا تعلق ہے تو بعض لوگ انٹرنیشنل سٹاک ایکشینج میں کام کرتے ہیں اگر وہ اس وقت حصہ لیں تو انہیں اچھا خاصا پروفٹ مل سکتا ہے آٹھ اکتوبر کے جو لکی نمبرز ہیں وہ ہم آپ کی خدمت بھی حدیعہ کرتے ہیں آپ ان لکی نمبرز کو پرائز بانڈز میں یا انٹرنیشنل لارٹریز میں استعمال کر سکتے ہیں آج کے لکی نمبرز ایک دو تین چھے اور نو ہیں اور اس کی برادری جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کی برادری ایک کے بعد دس انیس اٹھائیس سنتیس یعنی مفرد جمع کرتے ہیں فورٹی سکس تو جمع کرنے سے اگر آپ کا مفرد ایک نکل آئے تو وہ آپ کا اس کی برادری ہے اسی طریقے سے آپ ایک دو تین چھے اور نو نمبرز کو آپ انٹرنیشنل لارٹریز میں جو بین بھائی برول ملک اگر آپ ہماری آواز سننیں پروغرم سننیں تو وہ اپنی قسمت اضمائی کر سکتے ہیں لیکن قسمت اضمائی کے لیے انعام کے لیے اللہ کو ضرور یاد کریں اور آج کا جو میں نے اسم آزم نکالا ہے آپ کے لیے بہاواتی پیانا اور لطیف اسم آزم ہے آج کا جو مفرد دن کا نمبرز بنتا ہے یہ تین ہے تو اللہ تعالیٰ کے ایک نام ہے یا نافیو اسے دو سو ایک مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھیں تاجد میں پڑھ کے دعا کریں تو یقینا یا نافیو دو سو ایک مرتبہ پڑھ دیں سے اور اگر آپ میں حمد ہو تو ایک سفرائیس میں اور ایڈ کر لیں دو آزار دس دفعے سے پڑھیں اولا کر یا راجرہ مرتبہ درشی پڑھ کے دعا کریں اور اس وقت آپ جو بھی پروردگار سے دعا کریں گے سرکار دو عالم کے وسیلے سے پینچن پاک کے وسیلے سے تو آپ کی دعا یقینا مستجاب ہوگی تو یہ تو آج کا مختصر سا پلوگرم آپ کی خدمت میں حدیعہ کی ہے جب آپ اپنے لئے دعایں کریں تو ہم ہمارے ایکیو ویب ٹی وی کی جو دوست عراقین ہیں صبح سام آپ کی خدمت کے لئے ہم اب گوش رہتے ہیں ان کے لئے بھی دعا کریں اپنے عزیز و کارب کے لئے بھی دعا کریں پاکستان کے لئے بھی دعا کریں اور آخر میں میں دعا کروں گا کہ کشمیر کے لئے ضرور دعا کریں اور خاص طور پر وہ بہن میں جو بیرونے مرک رہتے ہیں ان کی دعایں پاکستان کے لئے بڑی مستجاب ہیں مجھے جب بھی باہر جانے کا موقع ملتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ وہ پاکستانی جو بیرونے مرک مقیم ہیں وطن سے اتنی محبت کرتے ہیں وطن کی قدر جا کے وطن سے باہر رسیب ہوتی ہے اور وطن بھی درتی ہے ماں ہے تو ماں سے محبت کرنا وطن سے محبت کرنا ایک عبادت ہے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رہیں آپ سے اجازت سے آئیں گے وشرت زندگی کل ایک نئے پروگرم کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے خدا حافظ موسیقی